ویب یوزیج مائننگ ویب یوزیج مائننگ جو ہے it is sub part of ویب مائننگ اب جیسا کہ نام ایگزسٹ کرتا ہے یہ نام بتاتا ہے ویب یوزیج مائننگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم ویب کو یوز کر رہے ہیں اس کا جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اس ڈیٹے کو یوز کرتے ہیں ہم کیا یوزفل پیٹرنز بنا سکتے ہیں کیا یوزفل پردکشنز کر سکتے ہیں کس قسم کا ڈیٹا مائن کر سکتے ہیں تو آئیے اس کو ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ what is web itself جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ورڈ وائٹ ویب جو ہے یا انٹرنیٹ جو ہے it is collection of interrelated files on from one اور more than one web servers اگین میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کروں گا اس سے مراد یہ لیں گے کہ web جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس لاکھوں عربوں millions billions trillions of files موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں جو ایک سرور پہ یا ایک سے زیادہ سرور پہ موجود ہیں اب web usage mining کیا کر رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ discovery of meaningful patterns from data اور وہ کون سا data جو client server transaction سے پروڈیوس ہو رہا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم google کے example لیں اور ہم اس پہ کچھ چیز سرچ کریں تو ہم client ہیں اور جو وہ سرچ کر کے data لے کے آرہا ہے وہ through some server میں جو data کی جو information بن رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں web usage data اور جو data generate ہو رہا ہے اس کو اگر ہم data mining کے algorithms apply کریں تو وہ بنتا ہے web usage mining اب یہاں پہ web usage mining اگر ہم نے کرنی ہے تو اس کے لئے typical sources of data کون سے ہوں گے data sources commonly یہ ہوں گے کہ جب بھی ہم کسی بھی server کے ساتھ attach ہوتے ہیں تو کون سے ہمارے پاس server کے access logs ہیں کون سے refer logs ہیں agent logs ہیں client site cookies کون سے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ان کو explain کرتے ہیں for example کہ جب ہم گوگل کے ساتھ attach ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ip address ہوتا ہے جس کے تھوڑ ہم اسے search کرتے ہیں تو ہمارے پاس سارے کا سارا record گوگل کے پاس آتا ہے کہ ہم نے کون سی queries لکھی جیسے لیٹسے میں نے کسی ویڈیو لیکچر کو find out کیا میں نے نیٹ پہ لکھا advanced data mining advanced by informatics تو وہ گوگل کے پاس server کے پاس اس کی log file بننی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے record کے لئے use کرتا ہے اسی طرح client site پہ جہاں پہ میں اپنے data پہ لکھ رہا ہوں وہاں پہ cookies میں وہ چیز save ہو جاتی ہے کہ اسمان نے اس طرح کی چیزوں کو search out کیا تھا user profile جو search engine ہے وہ اپنے پاس user کی profiles رکھتے ہیں جیسے لیٹسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے system پہ facebook youtube google کو چلاتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ کیوری اس کو foreign result دیتا ہے جیسے لیٹسے پٹیوی ایسیمپل میں youtube کی لے سکتا ہوں کہ جب آپ youtube کو اپن کریں گے تو وہ آپ کی پہلے دیکھی ہوئی ویڈیوز کی طرح کی ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں user profiling پھر ہمارے پاس ہے meta data meta data سے مراد کیا ہے کہ page attributes content attributes usage data کہ آپ کس طرح کے pages کو اپن کرتے ہیں کس طرح پاس ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے بیسیکلی ہم web usage mining کو کرتے ہوئے اس طرح کے کچھ کام کر سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم summary report بنا سکتے ہیں hits کی اور buy transfer کی یعنی کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی چیزیں سرچ کی اور وہ ہمیں کامیابی سے مل گئی list of top requested urls list of top reference list of most common browser used اسی طرح hits per day اور hits per domain reports اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو سرچ کرتے ہیں from internet تو آپ کے پاس جو آپ نے ڈیٹا کو usage کیا ہو ہے on daily basis on hit and trial basis اس کے پاس week میں days میں منتھ میں تو سب کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ریو ہو سکتی ہے if you are working in web usage mining اب ہم نے سیکھنا کیا ہم learning کیا کرنا چاہا رہے ہیں اس کا ultimate web usage mining کا goal ہمارے پاس کیا ہے aim وہ یہ ہے کہ we want to find out who is visiting your site یعنی کہ google کو لیں تو ہمیں پتا چلے گا کون آپ کی site وزیٹ کر ہے لیٹس اگر میں اپنی ویب سیٹ بنائی ہے اسمانانی خان ڈاوٹ کام تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو میری ویب سیٹ کو سکتا ہے اچھا اس کے بددہ پات ویزیٹرز ٹھرو یور پیجز اگین وہی کہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ ویب سیٹ کو یوز کر پھر اس پہ how much time ویزیٹرز spend on each page the most common starting page where visitors are living your site اب یہ کیوں important ہے اگر آپ کے پاس ایک بزنیس کی with respect to business point of draz.pk draz.pk دیکھنا چاہے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کی ویب سیٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ کون سے پات کے تھرہ رہے ہیں اس کے بعد کس پیج پر کتنی دیر ٹھہر رہے ہیں کون سے پیج سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر کون سے پیج سے کو دیکھ دیکھ آپ ٹھiliary G 再 موسیقی